زکاة دینا جیسے مرد پر فرض ہے عورت اپنے مال کی اپنے زیور کی اپنے جائدات کی زکاة دینے کی پابند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں دو خواتین آئی ایک صحابیہ تھی اور ایک ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی بیٹی کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے آپ نے بوچھا اس کی زکاة دیتی ہو اسے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہوں کہ اس کی جگہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائی جائے اس نے فوراں دونوں کنگن اتارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈال دی کہ یہ اللہ تعالی کے پر اسی طرح سے صدقے کی کیا ہی بات ہے آئی صدقے کی بات اس لیے ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے خواتین کی جنہیں صدقہ کرنا الاؤڈ نہیں ہے فیملیز میں خاصتہ پر جوائنٹ فیملیز میں کوئی صدقہ کرنا چاہے تو اردگت کتنے ہی لوگ ہیں کبھی لڑکی کی ماں کبھی دیگر رشتہ دار اسے یہ کہتے ہیں کہ بچت کر لو ابھی بہت عمر بڑی ہے کوئی نہ کوئی فلسفہ اسے ضرور سمجھایا جاتا ہے جس کی بجا سے وہ صدقہ کرنے کے قابل نہ رہی صحابیات کو دیکھئے کیسے صدقہ کیا کرتی تھی سیدہ آئیشہ کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے ایک صحابیہ حضرت زرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آئیشہ کے پاس آیا کرتی تھی انہوں نے کہا کہ حضرت آئیشہ کے پاس دو بوریاں بھر کے مال آیا جس میں درہم تھے اسی ہزار یا ایک لاکھ سیدہ آئیشہ نے دونوں بوریاں تقسیم کر دی شام ہونے سے پہلے پہلے وہ اس مال سے فارغ ہو چکی تھی سیدہ آئیشہ صدقے سے بہت رغبت رکھتی تھی سیدہ آئیشہ موسیقی